السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو کچھ درد بھرے میل اور درد بھرے ایس ایم ایس سنائے جائیں اور ان ایس ایم ایس اور میلز کو سنانے کا مقصد آپ کو تھوڑا سا جگانہ ہے اگر آپ والدین ہیں تو آپ کے اندر فکر پیدا کرنا ہے کس چیز کے فکر بچوں کی شادی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے کہ جب اولاد بالے ہو جائے اور اچھے رشتے مل رہے ہو تو فوراں رشتہ کر دو اور نکاح کر دو لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں مگن ہو جانے کی وجہ سے اس بات کی اب فکر ہی نہیں رہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی شادی جلدی کرنا چاہیے آپ یقین مانیں کہ بہت سارے ایس ایم ایس ہر ہفتے مجھے ملتے ہیں جس میں لڑکوں کا لڑکیوں کا درد ہوتا ہے کہ مفتی صاحب ہمارے والدین ہماری شادی کی فکر نہیں کر رہے ہیں بعض کہتے ہیں کہ مفتی صاحب برادری میں رشتہ نہیں مل پا رہا ہے چونکہ اسی لئے آپ میری شادی ہو ہی نہیں سکتی ہے کیونکہ عمر نکل گئی برادری میں رشتہ ڈھونٹے ڈھونٹے بہت سارے میلز اس وقت میرے سامنے ہیں جس میں سے ایک سب سے بڑا درد بھرا جو میل ہے وہ آپ سنیئے ذرا یہ خاتون جنہوں نے مجھے میل کیا یہ انڈیا سے باہر رہتی ہیں اور انہوں نے بڑی لمبی چوڑی اپنی داستان لے کر بھیجی خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں پچیس چھبیس سال کی عمر میں ان کے والے صاحب نے رشتہ دیکھنا شروع کیا بہت سارے رشتے آتے تھے ان کے والے صاحب کو سمجھ نہیں آتے تھے سمجھ میں نہیں آتے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اببہ ہیں نہیں سمجھ آرہے بھئی امہ کو بھی سمجھ آرہا ہے گھر کے لوگوں کو سمجھ آرہا ہے اببہ کو چونکہ سمجھ نہیں آرہا اب رشتے واپس ہوتے گئے واپس ہوتے گئے تو رشتے آنا بند ہو گئے زائد سی بات ہے جب رشتے آتے ہیں اور آپ ایکسپٹی نہیں کر رہے ہو ہر رشتے میں آپ کی کمیاں نکلتی ہیں یا آپ کہیں دیکھنے جاتے ہو تو آپ کو بہرحال آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا وہ تو پھر رشتے دیرے دیرے آنا بند ہو جاتے ہیں اس خاتون نے لکھا کہ جب آٹھ دس سال تک یہ ہوتا رہا ہو میری عمر پیتیسے آٹھ تیس سال ہو گئی اور میری کاسٹ میں میری برادری میں جتنے رشتے تھے سب کو جب میرے والد صاحب نے ریجیکٹ کر دیا اور میری عمر ہو گئی اٹھ تیس سال اور برادری کے علاوہ برادری سے باہر ہمارے خاندان میں شادی کرنے کو گناہ سمجھا جاتا ہے ایک بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے اور جن لڑکوں کے رشتے میرے لیے آئے تھے ان کی شادیاں ہو گئی تو برادری میں جتنے رشتے تھے سب ختم ہو گئے اور میری عمر ہو گئی اٹھ تیس سال مفتی صاحب میں دعائیں کرتی تھی میں اللہ سے خوب دعائیں مانگا کرتی تھی کہ اللہ میرا رشتہ جلدی سے ہو جائے اب جب رشتے ختم ہو گئے تو میری والدہ نے اور ایک دو جو مجھ سے محبت رکھنے والے خاندان میں لوگ تھے انہوں نے کہا کہ برادری سے باہر دیکھوں تو میرے والد صاحب نے مجھ سے صاف صاف منع کر دیا کہ برادری سے باہر ہم نہیں دیکھیں گے اور مفتی صاحب حد تو یہ ہوئی کہ انہوں نے مجھ سے قسم بھی لی کہ بیٹا تم قسم کھاؤ کہ تم برادری سے باہر کبھی شادی نہیں کرو گی اور اگر تم نے برادری سے باہر شادی کی تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا قسم کھاؤ بیٹا تم میں نے قسم کھائی مفتی صاحب کہ اببہ آپ کی قسم میں کبھی برادری سے باہر شادی نہیں کروں گی اور چونکہ رشتہ ملنا ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ میری عمر کے جتنے لوگ تھے سب کی شادیہ ہو گئی تھی وہ بچے والے ہو چکے تھے تو میں نے قسم کھائی اور میں اس امید پر اب رہنے کا میں نے سوچا کہ اب کواری ہی رہ کر مجھے اپنی زندگی ساری گزارنی ہے یہ لکھتی ہے کہ مفتی صاحب جب آدمی 38 سال کا ہو جائے کوئی لڑکا یا لڑکی ساہر سی بات ہے فتنے آج کل اتنے عام ہو چکے ہیں شیطانیت اتنی عام ہو چکی ہے کہ عزت آبرو کو محفوظ رکھنا بہت مشکل ہے قدم قدم پر گناہوں کی دعوت ہے تو جب انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تو ان کے خاندان کے کچھ لوگوں نے ان کو سمجھایا ان کی ماں نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا ایسا نہ کرو اگر تم بھی باپ کی محبت میں ایسے قسمیں کھا کے ایسا ارادہ کر لوگی کہ مجھے اب کبھی زندگی میں شادی نہیں کرنی تو پھر یہ تو غلط ہو جائے گا لوگوں نے سمجھایا اور برادری سے باہر ایک رشتہ میرے لیے باپ کو نہیں بتایا بھی برادری سے باہر ایک رشتہ تیہ کر دیا گیا والد صاحب کو نہیں بتایا گیا جب والد صاحب کو پتا چلی تو والد صاحب کو یہی کہا گیا کہ بیٹی کی رضا مندی ہے تو والد صاحب نے کوئی سوال نہیں کیا ٹھیک ہے اگر بیٹی رضا مند ہے اس پر تو کوئی بات نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں کبھی زندگی میں اپنی بیٹی سے بات نہیں کروں گا اگر اس نے برادری سے باہر شادی کی یہ بات انہوں نے ڈائریکٹلی بیٹی کو نہیں بولی تو باپ نے جب بات پند کر دی تو اور گھر کے لوگوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں وہ ابھی تھوڑے سا ناراضہ ٹھیک ہو جائیں گے بہرحال اکتالیس سال کی عمر میں اس خاتون کی شادی ہو گئی شادی کے بعد ان کو پتا چلا کہ ہو میرے والد صاحب تو ہم اس سے زندگی برباد ہی نہیں کریں گے کیونکہ جب یہ سامنے جاتی تو وہ باپ مو پھیر لیتا وہ باپ بات نہیں کرتا نہ ان کے شوہر سے نہ اس لڑکی سے اور کہا کہ زندگی بر میں اب تم سے بات نہیں کروں گا تم نے قسم کھانے کے بعد بھی میری بات نہیں مانی اور قسم توڑ دی اور غیر برادری میں تم نے شادی کر لی اب یہ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مفتی صاحب میں نے جو قسم کھائی تھی جو میں نے اپنے باپ سے محبت میں وعدہ کیا تھا کیا میں گنہگار ہوں کیا اللہ کے ہاں مجھے گناہ ملے گا تو میں نے ان کو جو جواب دیا وہ یہ دیا کہ نہیں تمہیں گناہ نہیں ملے گا ہاں چونکہ تم نے قسم کھالی تھی تو قسم توڑنے کا کفارہ بس پورا کر لو باقی جو تم نے کیا ہے اور جو تمہارے گھر والوں نے کرایا تم سے کہ برادری سے باہر تمہاری شادی کرا دی لیکن اب باب ناراض ہے یعنی اس پر تو اب باب خوش ہیں کہ بیٹا تم زندگی بر نکاح نہیں کرو گی کیونکہ اب برادری میں تو رشتہ مل نہیں رہا اب زندگی پر تم کاری رہ کر گزارو میری عزت کو سلامت رکھو اس پر تو اب باب خوش ہیں لیکن برادری سے باہر لڑکی نے شادی کر لی تو اب باب ناراض ہے تو میں نے کہا کہ یہ ان کا کہنا ہی غلط ہے اسی لئے آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے باپ اگر ناراض ہیں تو اس باپ کی ناراضگی کا اس بات پر باپ کی ناراضگی کا کوئی گناہ آپ پر نہیں ہے اسی لئے بے فکر ہو کہ آپ زندگی گزارو ہاں باپ سے معافی تلافی کرتی رہو کہ باب بابا جی معاف کر دیجئے بات چیز شروع کر دیجئے ان کو منانے کی کوشش کرو ان کے ساتھ اچھا معاملہ بارال رکھو لیکن گناہ آپ پر کچھ بھی نہیں ہے سنا اپنے یہ واقعہ کتنا خطرناک ہیں میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں ایسا بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے کہ برادری سے باہر شادی نہیں کرنی ہے برادری میں شادی کرنا اچھی بات ہے شریعت نے یہ حکم دیا کہ لڑکا لڑکی کا میل ہونا چاہیے اسی لئے برادری میں شادی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کا میل زیادہ ہو جاتا ہے لیکن اگر بائی چانس برادری سے باہر رشتہ مل رہا ہے تو شریعت نے اس کو منع نہیں کیا سارے مسلمان سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں سارے مسلمان ایک برادری ہیں مسلمان کا مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے مسلمان سے مسلمان کی شادی ہو سکتی ہے اب خدا نہ خواستہ برادری میں رشتے نہیں مل رہے ہیں تو برادری سے باہر جاؤ برادری سے باہر رشتے تلاش کرو ہم لوگوں نے اتنا مشکل بنا دیا کہ برادری میں رشتے ملیں گے تو تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے چاہیں ہماری بیٹی چالیس سال کی ہو جائے یہ بالکل غلط طریقہ ہے اور یہ بیٹیوں پر ظلم ہے ایک میل اور سنیا ایک نوجوان جس کی عمر تیس سال اس نے لکھا کہ مفتی صاحب میرے گھرہوالے شادی نہیں کر رہے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہیں کر رہے ہیں تو اس نے پوری سٹوری اپنی لکھی کہ تیس سال میری عمر ہے میں اچھا کماتا بھی ہوں لیکن میرے گھرہوالے میری شادی اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اگر وہ میری شادی کر دیں گے تو ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ میں پیسے دینا بند کر دوں گا یا ان کو اتنا پیسے ملنا بند ہو جائے گا جتنا میں ان کو دیتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیس لاکھ روپے پہلے ہمیں دو اس کے بعد میں شادی ہے اس کے بعد میں ہم تمہاری شادی کریں گے وہ بول رہا تھا مفتی صاحب ہےży بیس لاکھ روپے کہاں سے لا کر دوں اور میں شادی اس لیے کرنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا میں کسی گناہ میں مبتلا ہوں کیونکہ نکاح یہ گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے نکاح یہ پاکدامی کا ذریعہ ہے نکاح یہ نبی کی سنت ہے تو میں نے ان سے کہا کہ بیس لاکھ روپے نہیں دے سکتے بولے مفتی صاحب کہاں سے دے دوں گا میں گھر کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہوں اب بیس لاکھ روپے میں کہاں سے لا کر دوں تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے اپنے گھر والوں کو مناؤ پھر بھی نہ مانے تو کسی اور کو اپنا بڑا بنا کے نکاح کر لو کیونکہ جب گناہ میں مقتلہ ہونے کا اندیشہ ہو تو نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے اب اندازہ کیجئے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں کیعنی بیٹے کی عمر تیس سال ہو گئی بیٹا فرمبردار ہے گھر والوں کا تو وہ درخواست کر رہا ہے کہ میرا نکاح کروا دو تو گھر والے کر رہے ہیں بیس لاکھ روپے لاکھر دو پہلے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں کہ برادری میں شادی کرنا ہے برادری میں رشتہ ٹیڑا میڑا بھی مل رہا ہے تو بچی کو جھوک دیا اس کے ساتھ لیکن برادری سے باہر اچھا رشتہ مل رہا ہے تو اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے کیوں یہ ہماری عزت کے خلاف ہے عجیب صورتحال ہے میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں رشتہ جہاں اچھا ملے اپنی بیٹیوں کا رشتہ وہاں کرو اور رشتے میں جلدی کرو نکاح میں اپنی بیٹیوں کے جلدی کرو پیتیس پیتیس سال کے عمر چالیس چالیس سال کے عمر کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا تھوڑی بہت انیس بیس چیزیں ہیں تو نظر انداز کر لو اسی لئے میں ایسے والدین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جن کے ذہن میں یہ برادری کا جو کیلہ ہے نا وہ اتنا زیادہ ہے کہ شادی کریں گے تو برادری میں برادری میں اگر لڑکا شرابی ہے تب بھی لڑکی کو دے دیں گے برادری میں اگر لڑکا سٹوریا ہے تب بھی لڑکی کو دے دیں گے کیا کریں برادری میں رشتہ ہی نہیں ہے صرف اس بنیات پر برادری میں اگر رشتے نہیں ہیں تو برادری سے باہر نکلو برادری سے باہر نکل کر دیکھو اگر رشتہ اچھا مل رہا ہے نکاح کر دو فورا کیونکہ تمام مسلمان ایک برادری ہیں اور بھی بہت سارے میلز ہیں اگر میں اس کو سنانا شروع کروں تو بہت ٹائم لگ جائے گا لڑکیوں کا درد ہے لڑکوں کا درد ہے والدین کا کہیں ظلم ہے کہیں معاشرے کا ظلم ہے کہ سماج کیا کہے گا سماج کا کام ہے کہنا کہنے دو آپ یہ دیکھو کہ آپ کو اپنی زندگی بنانی ہے آج وہ جو امریکہ میں رہنے والی خاتون ہے نا ملک کا نام آئی گئے زبان پر تو اس نے جو شادی کی اکتالیس سال کے عمر میں آج وہ خوش ہے اگرم اور امید ہے کہ اس کے باپ جو ہیں وہ بھی راضی ہو جائیں گے کچھ دنوں کے بعد لیکن زندگی برباد ہونے سے تو بچ گئی برادری کے نام پر عزت مٹی میں مل جائے گی برادری 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 کا اتنا بڑا کوئی رول نہیں ہے اسلام میں برادری دیکھنا چاہیے تاکہ میاں بیوی میں مناسبت ہو جائے لیکن برادریوں کو اتنا اپنے اوپر سوال کر لیا جائے کہ بچیوں کی عمریں ڈھلنا شروع ہو جائیں لیکن ہمیں چونکہ یہی زد ہے کہ ہم کریں گے تو اپنی برادری میں کریں گے بچیوں کے عمر چالیس سال کی ہو جائے چاہیں ہم ان کو شرابی آدمی سے ان کا نکاح کرادیں لیکن کرائیں گے برادری میں کتنی بچیوں کی ایسی زندگی برباد ہے صرف برادری کی بیش پر یا عمر ڈھل گئی رشتے ملنا بند ہو گئے اب باپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں شراب تو ہی پیتا ہے چلو کر دو کوئی بات نہیں بس کماتا ہی تو نہیں ہے کمانا شروع کر دے گا چلو کوئی بات نہیں کر دو گھر خاندان برائے لیکن چونکہ برادری میں ہے تو وہی بچی کو جھوگ دیا یہ بالکل غلط طریقہ ہے آپ برادری سے باہر بھی نکلیے اور اسلام نے جو ہمیں یہ خوبصورت تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے مسلمان ہونا ہی ہماری برادری ہے بس اس لئے بچوں کا نکاح کیجئے برادری میں ملے تو بہت اچھی بات ہے برادری میں نہیں مل رہا ہے تو برادری سے باہر نکل کر بچیوں کا بچوں کا نکاح کیجئے تاکہ ہمارے بچے اور بچوں کی زندگی برباد ہونے سے بچے اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ